بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایسی ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ گھر بیٹھے اپنے ہی موبائل پر پنجاب احساس پروگرام کے چار مختلف پروگراموں میں اپنی اور کسی کی بھی اہلیت اور الیجیبیلٹی چیک کر سکتے ہیں مزید ویڈیو سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ ایک ایپ ہے جس کا لنک میں نے دسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور گوگل پلے سٹور سے بھی بہ آسانی ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہم گوگل اپنا شروع سے میں آپ کو یہ پلے سٹور میں ہم نے جانا ہے تو یہاں پر آپ نے پی ایس پی اے الیجیبیلٹی لکھنا ہے تو یہ سب سے پہلے جو الیجیبیلٹی چیک ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ میں نے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوتا ہے اس کو اوپن پر تو یہ آ جائے گا اس طرح کا انٹرفیس اس کے بعد یہ کھل جائے گا تو یہاں آپ نے جو پنجاب احساس پروگرام میں اہلیت جانگی ہے یہ لکھا ہوئی شناختی کار نمبر ہے یہ جو ہے خانہ اس میں آپ نے جس کا بھی چیک کرنا ہے اس کا آپ نے شناختی کار نمبر لکھنا ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کوئی شناختی کار نمبر تو ہم نے یہاں پر کلک ہے تو یہ نام آ گیا شناختی کار نمبر جلہ تحصیل تو مختل پروگراموں کی تفصیل پر ہم کلک کرتے ہیں تو باہمت بزرگ پروگرام آ گیا ہے اہلیت لیکی آپ اہل نہیں ہے نیچے زیور تلیم پروگرام ہے آپ اہل نہیں ہیں ہم قدم پروگرام اہلیت آپ اہل ہیں یہ جو اس شخص کا کارڈ ہے یہ ان چار پروگراموں میں سے ایک جو ہم قدم پروگرام ہے مثلا ڈس ایبل پرسن اہلیت کا میار مجاز میڈیکل بورڈ سے تصدیق شودہ مازوری نمبر دو تیس جو زیرو سے تیس معاشی خوشحالی کسکور اگر آپ کی اہلیت کا ریکارڈ مجود نہیں اور آپ مازور ہیں تو قومی خوشحالی سروے میں اپنے اندراج کے لیے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر سے رابضہ کریں اگر آپ مازور ہیں ڈس ایبل پرسن ہے تو آپ اپنا جو سارٹیفکیٹ ہے مازور کا وہ لے کر این ای سی آر دفتر یا جو بینزیر انکم سپورٹ کا آفیس ہے اس میں آپ جائیں آپ کا وہ ڈیٹا انٹر کر دیں گے اور آپ کا جو کارڈ ہوتا ہے خدمت کارڈ وہ بن جائے گا تو ہم پیچھے واپس جاتے ہیں یہ کور کارڈ لکھتے ہیں اس میں تو اس طرح یہ بھی نام آگیا ہے نظیر احمد یہ آپ پنجاب سنجھتے ہیں پروگرام کے اہل نہیں نہیں پروگراموں کی جو تفسیر اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ باہمت بزرگ میں اہل نہیں زیور تلیم پروگرام یہ لکھو آپ اہل ہیں یہ جو زیور تلیم پروگرام ہے یہ وہ ان کا ہے جن کی لڑکیاں سکول میں پڑھتی ہیں سرکاری سکول میں ہائی سے میں مزد چھٹی سے دسویں تاگ ان کے جو وہ کا خدمت کارڈ بنے ہوئے ہیں وظیفے سکول وظیفے کے کارڈ وہ اس میں یہ اہل ہے اس طرح جس کا آتا ہے اگر اس کا کارڈ بنا ٹھیک اگر نہیں بنا تو وہ اپنے جو سرکاری سکول میں جس میں لڑکی پڑھتی ہے اپنی ہیڈ میسٹر سے ایک فارم ہوتا ہے وہ فیل کروا کر آپ جو دفتر ہے جی ایس کا وہاں سے کارڈ ملتے ہیں ٹیم کارڈ وہاں سے یہ لے سکتے ہیں یہ ہم قدم میں سلافان میں اہل نہیں یہ جو ہے زیور تلیم میں ہے اس طرح ایک اور چیک کرتے ہیں تو ہم نے یہ آپ پنجاب سوشل پرشن اتھارٹک کے باہمت بزرگ پروگرام اہل ہیں یہ جو مثلا عورت فاظمہ بی بی یہ اس میں اہل ہے اس طرح یہ آگیا باہمت بزرگ اہلیت آپ اہل ہیں یہ جو عورت یہ باہمت بزرگ پروگرام میں اہل ہے یہ مثلا اپنا وہ کارڈ حاصل کر سکتی ہے جو دو ہزار ایک ماہ بعد ملے اہلیت کا میار پینچ سٹھ سال سے زیادہ عمر کی خواتین سولہ تا اٹھارہ تا تیس معاشی خوشحالی کا سکور اگر آپ کی اہلیت کا ریکارڈ مجود نہیں اور آپ کی عمر پینچ سٹھ سال یا اس سے زیادہ ہے تو قومی خوشحالی سروے میں اپنے اندراج کے لئے بینجیر انکم سپورٹ پورکرام کے قریبے دفتر سے رابطہ کریں آپ کے ہاں یا کوئی بزرگ عورت ہے اس کی عمر پینچ سٹھ سال سے زیادہ ہے وہ غریب ہے تو وہ اس کا کارڈ نہیں بنا تو وہ اپنے اس خوشحالی سروے کے دفتر جا کر اپنا ریکارڈ اندراج کروا سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے موبیل میں اس طرح خود چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ میرے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں میں خدمت کارڈ بہمت بزرگ جو کارڈ ہیں احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیڈ آتی ہے میں اس کی ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ